بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآلہ صحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وآلہ صحابکہ یا نور اللہ محترم دوستو آج ہم مرزا غلام کا دینی صاحب جو کہ جماعت احمدیہ کے مو بولے نبی اور رسول ہیں ان کے مختلف نام ہم آپ کو بتائیں گے اور اکثر دوستوں کو مرزا صاحب کے نام نہیں پتا کہ مرزا صاحب کا نام کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے کیونکہ جماعت احمدیہ کے جو افراد ہیں احمدی حضرات جن کو ہم قادیہ نی یا مرضی کہتے ہیں وہ بھی نہ بلد ہیں نہ آشنا ہیں مرزا صاحب کے دعواجات سے اور مرزا صاحب کی ذات کردار ان کی شخصیت کے بارے میں تو ہم آپ کے علم میں کچھ اضافہ کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے ایک کتاب کھلی ہے روحانی خزائن جلد نمبر بائیس ہے اور صفحہ پانچ سو بائیس جلد بائیس صفحہ پانچ سو بائیس اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ دعویٰ صرف میری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے بار بار میرے پر ظاہر کیا ہے کہ جو کرشن آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھا وہ تو ہی ہے آریوں کا بادشاہ یہاں پر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں یعنی کرشن یہ مجھے الہام ہوا ہے میرے خدا نے مجھے وہی کر کے بتائی ہے کہ تو آریوں کا بادشاہ ہے تو کرشن ہے نیچے دو لائنیں چھوڑ کر لکھتے ہیں وہی کرشن آریوں کا بادشاہ میں ہوں اتنی وضاحت کے بعد کم از کم ایک بات تو پتا چلی کہ مرزا صاحب کرشن بھی ہیں اور آریوں کے بادشاہ بھی ہیں احمدی حضرات مرزا صاحب کو کرشن کہتے ہوئے آج تک سنائی نہیں دیئے گئے آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کسی بھی قادرینی مرضی احمدی نے مرضی صاحب کو آریوں کا بادشاہ کہا ہو یا کرشن کہا ہو حلانکہ کہنا تو چاہیے کیونکہ مرضی صاحب نے خود اپنے آپ کو جب کہا ہے کہ میں آریوں کا بادشاہ ہوں میں کرشن ہوں تو یہ کیسی بات ہے کہ آپ مرضی صاحب کو تو مانتے ہیں لیکن مرضی صاحب کی ایک نہیں مانتے تو آپ کو کہنا چاہیے اور بقاعدہ طور پر آپ کو لکھنا بھی چاہیے کہ مرضی صاحب آریوں کے بادشاہ ہیں اور کرشن ہے یہاں پر ایک اور حوالہ ہم آپ کو دیتے ہیں مرزا صاحب کرشن ہونے کے متعلق ایک اور جگہ لکھتے ہیں یہ روحانک زین جلد نمبر 22 صفحہ 521 کے اوپر یہ نیچے کی دو تین لائنیں آپ دیکھیں تو وہ آپ کو مل جائے گا کہتے ہیں چنانچہ جو ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گزرا ہے جس کو رودر گپال بھی کہتے ہیں رودر گپال بھی کہتے ہیں یعنی فنا کرنے والا اور پرورش کرنے والا اس کا نام بھی مجھے دیا گیا ہے پس جیسا کہ آریا قوم کے لوگ کرشن کے ظہور کا ان دنوں میں انتظار کرتے ہیں وہ کرشن میں ہی ہوں مرزا صاحب نے یہاں بھی وضاحت کر دی کہ میں کرشن ہی ہوں جس کا یہ ہندو لوگ انتظار کر رہے ہیں یہ کرشن اصل میں ہندو اس کی پوجہ کرتے ہیں اور وہ ایک بچے کی تصویر ہوتی ہے جس نے ہاتھ میں ایک وہ پکڑی ہوتی ہے وجہ بین نمہ ایک چیز پکڑی ہوتی ہے سرنگی سی پکڑی ہوتی ہے وہ بجا رہا ہوتا ہے تو اس کے سر کے اوپر بھی پکڑی انہوں نے بندی ہوتی ہے تو اس کی وہ پوجہ کر رہے ہوتی ہیں تو وہ کرشن ہے اور ہندووں کا یہ خدا ہے مرزا صاحب کہتے ہیں وہ میں ہوں اصل میں آریوں کا بادشاہ بھی میں ہوں یہ دو چیزیں سننے کے بعد آئیے مرزا صاحب کہتے ہیں میں رودر گپال بھی ہوں رودر گپال یہ بھی کرشن کی طرح ہی کچھ ہے ہندووں کا تو مرزا صاحب کہتے ہیں وہ بھی میں ہوں روحانی خزائن جلد نمبر بیس ہے صفحہ دو سو انتیس کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے الہام ہوا تھا کہ کرشن رودر گپال تیری مہمہ گیتا میں لکھی گئی ہے مرزا جی کہتے ہیں کہ مجھے یہ وحی نازل ہوئی ہے مجھے الہام ہوا ہے کرشن رودر گپال تیری مہمہ گیتا میں لکھی گئی ہے تو وہ واضح کرتے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحی نازل ہوئی ہے نیچے دو تین لائنیں چھوڑ کے لکھتے ہیں پس گویا روحانیت کی روح سے کرشن اور مسیح موت ایک ہی ہے اب وہ خود واضح کرتے ہیں کہ مسیح موت اور کرشن ایک ہی چیز ہے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ مسیح موت اور کرشن ایک ہی چیز ہے لیکن آج تک ہم نے کسی بھی قادیانی مرضی کو احمدی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ مرزا صاحب کرشن بھی ہیں یا حضرت کرشن مرزا غلام کا عادیانی یہ کبھی نہیں ان سے کہتے سنا ہاں مسیح موت کہتے ہیں یہ سوال ہے کہ اگر کسی احمدی کے پاس جواب ہو تو ضرور دیجئے گا کہ آپ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ میں کرشن اور مسیح موت ایک ہی چیز ہے جب ایک چیز ہے تو آپ کیوں نہیں پھر تسلیم کرتے اور اپنے ٹی وی چینل کے اوپر یا ریڈیو کے اوپر یا دیگر اپنی کتابوں میں اس چیز کا اظہار کیوں نہیں کرتے آگے لکھتے ہیں صرف قومی اسطلاع میں تغایر ہے اب میں بحثیت کرشن ہونے کے آریا صاحبوں کو ان کے چند گلتیوں پر تنبیہ کرتا ہوں تو اب یہاں پہ ہندووں کے اتار بھی بن گئے مرزا صاحب اور کرشن بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں رودر گپال بھی کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے تو واضح کر دیجئے کہتے ہیں یہ مسیح موت اور کرشن ایک ہی چیز ہے بلے مسیح موت کہو بلے کرشن کہو کیونکہ چیز ایک ہے جب کوئی سے بھی ایک نام خاص کر لیا جائے کوئی اس میں حرج نہیں ہے چاہے رودر گپال کہلو کیونکہ رودر گپال بھی خود مرزا صاحب کہتے ہیں میں خود ہوں تو آئیتہ کا ہم نے نہیں سنا کہ کسی مرضی نے مرزا جی کو رودر گپال کہا ہو یہاں پر کچھ اور بھی سننیں یہ روحانی خزین جلد نمبر سترہ ہے صفحہ تین سو سترہ کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں تب اس مسیح پر رودر گپال کا اسم صادق آ جائے گا وہ جو مسیح مرزا صاحب کہتے ہیں میں مسیح مہود ہوں کہتے ہیں وہ مسیح مہود اب نیچے رہ گیا وہ درجہ نیچے رہ گیا اب اس کے اوپر ایک اور نام چڑ گیا ایک اور وصف اس کے اوپر آ گیا وہ کونسا تھا رودر گپال کا رودر گپال کا اسم صادق آ جائے گا مطلب یہ کہ اب تو رودر گپال کہنا چاہئے مرزائیوں کو قادیانیوں کو لیکن کوئی بھی نہیں کہتا کیوں نہیں کہتا یہ تو اب کوئی مرزائی مربی قادیانی ہی بتا سکتے ہیں کیوں نہیں کہتے بھائی آپ رودر گپال مردہ جی کو وہ خود کہتے ہیں کہ تب اس مسیح پر رودر گپال کا اسم صادق آ جائے گا اور میں جو وہی مسیح اور مظہر صفات مذکورہ ہوں اس لیے کشفی طور پر ایک مرتبہ مجھے ایک شخص سے دکھایا گیا گویا وہ سنسکرت کا ایک عالم آدمی ہے جو کرشن کا نہائیت درجہ موتقد ہے میرے سامنے کھڑا ہوا اور مجھے مخاطب کر کے بولا کہ ہے رودر گپال تیری استت گیتہ میں لکھی ہے اسی وقت میں نے سمجھا کہ تمام دنیا ایک رودر گپال کا انتظار کر رہی ہے کیا ہندو اور کیا مسلمان اور کیا عیسائی مگر اپنے اپنے لفظوں اور زبانوں میں نیچے ہاشیہ کے اندر مزید وضاحت اس چیز کی کر دیتے ہیں کہتے ہیں واضح ہو کہ خدا تعالیٰ نے کشفی حالت میں بارہا مجھے اس بات پر اطلاع دی ہے کہ آریا قوم میں کرشن نام ایک شخص جو گزرا ہے وہ خدا کے برگزیدوں اور اپنے وقت کے نبیوں میں سے تھا اور ہندووں میں اتار کا لفظ در حقیقت نبی کے ہم مانا ہے اور ہندووں کی کتابوں میں ایک پیش گوئی ہے اور وہ یہ کہ آخری زمانہ میں ایک اتار آئے گا جو کرشن کی صفات پر ہوگا اور اس کا بروز ہوگا اور میرے پر ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ میں ہوں سن لیے آپ نے وہ کرشن مردہ صاحب کہتے ہیں وہ تو میں ہوں جس کا یہ ہندو لوگ انتظار کر رہے ہیں کرشن کی دو صفت ہیں ایک رودر یعنی درندو اور سوروں کو قتل کرنے والا یعنی دلائل اور نشانوں سے دوسرے گپال یعنی گائیوں کو پالنے والا یعنی اپنے انفاس نیکوں کا مددگار اور یہ دونوں صفتیں مسیح مہود کی صفتیں ہیں اور یہی دونوں صفتیں خدا تعالیٰ نے مجھے اطاع فرمائی ہیں اتنی واضح ترین عبارت کے بعد اور مرزا صاحب کے یہ موقف اختیار کرنے کے بعد یہ جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ میں وہ رودر کپال میں ہوں میں کرشن میں ہوں اس کے بعد بھی کوئی قادیانی یا مرضی مربی انکار کر دے کہ نہیں ہم مرزا جی کو رودر کپال نہیں مانتے کرشن نہیں مانتے تو اگر تو مانتے ہیں تو پھر اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے آئی تک تو ہم نے نہیں دیکھا اب ویسے تو آپ کہتے ہیں جی ایک سو تیس سال سے یہ جماعت ہماری چل رہی ہے ہمارا کلٹ ہمارا مذہب چل رہا ہے جماعت احمدیہ تو ایک سو تیس سالوں میں آج تک کسی کتاب میں آپ نے نہیں یہ ایسا لکھا آپ کے پہلے خلیفہ دوسرے تیسرے چوتھے ابھی پانچ بھی آگے یہ خلیفہ مسرور صاحب وہ خطبہ دیتے ہیں کبھی کسی خطبے میں ہم نے نہیں سنا کسی کتاب میں نہیں پڑھا آپ کے ایم ٹی چینل کے اوپر ریڈیو کے اوپر کہیں کبھی کوئی پتہ ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ احمدی حضرات مرضی حضرات جو ہیں وہ مرزا صاحب کی نہیں مانتے مرزا صاحب کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی کہی ہوئی ایک نہیں مانتے تو یہ بڑی غلط بات ہے یہ تو پھر آپ نلائکی کرتے ہیں یہ تو پھر آپ بڑی نلائک امت ہو گئے پھر نلائک امت میں شمار ہو گئے کہ آپ کے نبی نے کچھ اور کہا امت کچھ اور کر رہی ہے تو یہ غلط بات ہے اس کے اوپر تھوڑا سا تفکر کریں سوچو بیچار کریں آئیے جی مرضی صاحب اور بھی کچھ کہتے ہیں تذکرہ کے صفحہ نمبر پانچ سو اٹھ سٹھ کے اوپر یہ مرضی صاحب کو ایک وحی نازل ہوئی تھی الہام ہوا تھا مرضی صاحب کو یہ غالباً انیس سو چھے کی بات ہے آٹھ ستمبر ٹھیک ہے کہتے ہیں امین الملک یا امین الملک جے سنگ بہادر یہ امین الملک اس کو پڑھنا ہے یا ملک پڑھنا ہے یہ تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کیا کہنا ہے آپ نے تو یہ امین الملک صاحب ہیں جو جے سنگ بہادر یہ کون ہے یہ مرضی صاحب ہیں مرضی صاحب کہتے ہیں میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ نام دی ہے اب مرضی صاحب کے خدا نے ان کو جے سنگ بہادر کہا ہے لیکن افسوس بہت افسوس ہے کیا آپ نہیں کہتے مردہ صاحب کو جے سنگ بہادر بہت افسوس ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا وہ رخوز کریں آئیے کچھ اور بھی بتاتے آپ کو مردہ صاحب کیا آپ نے آپ کو کہتے ہیں یہاں تو بات ہی ختم کر دیئے روحانی قدین جلد نمبر بائیس صفحہ سات سو اٹیس کے اوپر مردہ صاحب ایک شعر و شعری بھی کیا گرتے تھے مردہ صاحب یہ بھی شوق پورا کرتے تھے اور شعری کا بھی شوق تھا مردہ صاحب کو تو یہاں پر کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں کرم کہتے ہیں کیڑے کو خاکی مٹی کو یعنی مٹی کا کیڑہ مردہ صاحب اپنا آپ اعلان کر رہے ہیں کہ میں کیا ہوں میں کرم خاکی ہوں کرم خاکی مٹی کا کیڑہ ہوں اور آگے تو اپنے انسان انہیں کی نفی کر رہے ہیں کہ میں انسان کا بچہ نہیں ہوں میرے پیارے نا آدمزاد ہوں میں آدمزادہ نہیں یعنی آدم کا بیٹا نہیں انسان کا بیٹا نہیں انسان کا بچہ نہیں تو انسان کے بچے ہونے کی نفی کر رہے ہیں یہاں پر وہ کہتے ہیں مجھے انسان نہ بولا جائے میں انسان تھوڑی ہوں میں تو ایک کرم خاکی ہوں میں مٹی کا کیڑہ ہوں اور یہاں پر یہ ساری باتیں سننے کے بعد کوئی قادیہ نہیں مربی صاحب آئیں گے کہیں گے یہ سب روحانی باتیں ہیں یہ روحانی طور پہ تھے بڑی عجیب سی بات نہیں ہے یہ کہ آپ نے ایک پنجابی میں کہتے ہیں پولے جے مونال پولے جے مونال تُسا گلی گو آ چھڑی سب کچھ مردہ سب روحانی ہیں سب چیزیں روحانی ہیں جب جناب بنتے ہیں تو خدا بھی بن جاتے ہیں مردہ صاحب تو کہتے ہیں میں خدا بھی ہوں اور یہ روحانی خزین جلد نمبر تیرہ صفحہ ایک سو تین کے اوپر میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خود خدا ہوں اور یقین کیا کہ وہی ہوں اس کے اوپر کافی لیکچر میرے ہو چکے ہیں اور مردہ صاحب آپ نے آپ کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں خدا کی بیوی بھی کہتے ہیں پھر یہ بھی کہتے ہیں میں نے پوری کائنات کو میں نے تخلیق کیا ہے انسانوں کو میں نے تخلیق کیا ہے یہ پہلے آپ میرے لیکچر سن چکے ہیں اب گزارہ یہ ہے ایک طرح خدا اتنا تفاخر پہ جب آتے ہیں مردہ صاحب خدا بننے تک کا دعویٰ کر دیتے ہیں تفاخر فخر تقبر پہ آتے ہیں اور جب آجزی پہ آتے ہیں تو انسان کی جائے نفرت تک کی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں میں انسان کی جائے نفرت ہوں کرمے خاکی ہوں میں انسان کا بچہ ہی نہیں ہوں اتنا تفاخر اور اتنی آئیزی اس قسم کے اتار چڑھاؤ ہمیں کسی جگہ بھی نہیں ملتے آپ تو مردہ صاحب کو نبی مانتے ہیں ایک لاکھ چوبیس زار کم و بیش انبیاء دنیا میں گزرے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا اس قسم کا تفاخر اور اس قسم کی آئیزی اس قسم کا تفاخر اور اس قسم کی آئیزی آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی اور ایک یہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں بلکہ یہ ایک سوال ہے وہ آپ سے مرزا صاحب خدا بنتے ہیں خدا بنے روحانی ہے مرزا صاحب خدا کے بیٹے بنے روحانی ہے انہوں نے پوری کائنات کو تخلیق کیا یہ روحانی باتیں ہیں مرزا صاحب کہتے ہیں میں آدم ہوں عیسی ہوں موسیٰ ہوں نو ہوں بلکہ وہ سارے انبیاء کا نام لے کے آخر میں کہتے ہیں میں خود محمد ہوں تو یہ بھی آپ لوگ کہتے ہیں یہ روحانی باتیں ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی روحانی باتیں ہو گئی خدا بنے خدا کا بیٹا بنے سارے نبی بنے مرزا صاحب وہ روحانی طور پہ اب خود مرزا صاحب کہتے ہیں جی میں مسیح معود بھی ہوں یہ بھی روحانی طور پہ اصلی والا نہیں اصلی والا میں مسیح معود نہیں بلکہ روحانی طور پہ مسیح لی رنگ کے اندر میں مسیح معود ہوں اب یہ آپ نے آج بھی سن لیا یہ رودر گپال جے سنگ بہادر کرشن یہ بھی آپ کہیں گے یہ روحانی طور پہ ہے یہ بھی روحانی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مرزا صاحب تو آپ نے آپ کو زرتشت بھی کہتے ہیں وہ بھی روحانی طور پہ ہے رام بھی کہتے ہیں آپ نے آپ کو میں رام بھی ہوں یہ ہندو جس کی پوجہ کرتے ہیں راما رے راما مردہ صاحب وہ بھی کہتے ہیں تو وہ بھی روحانی طور پہ جب یہ سب کچھ روحانی طور پہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ان سب ناموں میں سے آپ نے صرف ایک نام کیوں چنا مسیح مہود کا مردہ صاحب کے ناموں کی لسٹ جب بنا لی جائے جو روحانی طور پہ وہ بنے تھے زیادہ مبالغہ نہیں کرتے پائنسو کے قریب ہمیں لسٹ ملتی ہے تو ان میں سے آپ نے صرف ایک کا ہی تخصص کی ہے مسیح مہود کا بقایا کو چھوڑ دیا آخر کیوں آخر کیا وجہ ہے جب سب بھی روحانی طور پہ تھا تو صرف ایک کو تخصیص کرنے کی کوئی مرکزی وجہ ہو تو وہ ضرور بتائیے گا اور آج کا ہمارا یہ موضوع بھی کمپلیٹ ہوا کافی لمبا ہو گیا بات تو ہم نے صرف یہی بتانی تھی آپ کو کہ مرزا صاحب رودھر گپال بھی ہیں جے سنگھ بہادر بھی ہیں اور آریوں کے بادشاہ بھی ہیں کرشن بھی ہیں اور کرم خاکی بھی ہیں اور انسان نہیں ہیں اس کے حوالے ہم نے آپ کو دیئے کوئی بات ہم نے اپنی طرف سے کی ہو تو آپ ہمیں ضرور بتایا کریں اطلاع کیا کریں جب ہم آپ کو ریفرنس دے کر اصل کتابیں دکھا کر یہ بات کرتے ہیں تو پھر تو کسی قسم کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ آپ اس کا انکار کریں آخر میں ہم ہر اپنے ویڈیو کے پیغام یہ دیا کرتے ہیں آپ کو کہ ہم مقالمات کرنے والے ہیں اور مقالمات کو فروغ دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اگر فتنہ اور فساد کو آپ نے ختم کرنا ہے تو اس کا بہترین حل ہے مقالمات یہ دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہیں اور مار دو قتل کر دو گراؤ جلاو سے بہتر یہ ہے کہ مقالمات کیے جائیں تو ہم نے یہ ایک طریقہ اخذ کیا ہے اور اس کا اعلان بھی کر رہے ہیں ہم بار بار کر رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی درسگاہ بنانا چاہتی ہیں جس میں کچھ متقلمین کو اس کام کے لئے تیار کیا جائے یہودیوں سے بھی مقالمات کرنے کے لئے عیسائیوں سے مقالمات کرنے کے لئے ملہدین سے مقالمات کرنے کے لئے اس طریقے سے مرزائیوں سے قادیانیوں سے مقالمات کرنے کے لئے اور دیگر جو مذاہب ہیں تو قابل دیان کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جس میں اس قسم کی تعلیمات دی جائیں کہ ان کی طرف سے جو بھی اترازات اٹھتے ہیں اسلام کے اوپر تو اقلی اور نقلی دلائل سے اس کا راد کیا جائے تو اس کے لئے بقاعدہ تربیت یافتہ علماء سکالرز کی ضرورت ہے اس جانب ہمارے مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے یہ ایسی درسگاہ ہونی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا میں تو مجھے نہیں پتا کہ کسی جگہ کوئی ایسی درسگاہ ہے کہ نہیں لیکن پاکستان میں غالباً پہلی یہ ایسی درسگاہ ہوگی اپنی نویت کی انشاءاللہ درجل اور اس قسم کی درسگاہیں امن و آمان لے کے آئیں گے انشاءاللہ مقالمات کو فروغ دیا جائے گا جوٹ اور سچ جو ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان مقالمات کے ذریعے ہوتا ہے اور اگلے بندے کو دلائل کے ذریعے جھوٹا کیا جائے لوگوں کو حقیقت بیان کی جائے تو اس کے لئے تربیت یافتہ سکالرز ہونے چاہیے پھر ہی مقالمات ہو سکتی ہیں بسورت دیگر مشکل ہے تو ابھی ایسے کسی مدرسے میں ادارے میں ایسی کوئی تعلیم و تربیت کا احتمام نہیں ہے تو میں ایک بنا رہا ہوں انشاءاللہ قریب ایک ادارہ مخیر حضرات سے خصوصی تعامل کی اپیل ہے آپ سے اپیل کی جاتی ہے آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے تمام صدقات صدقات واجبہ نافلہ آپ کم از کم زیادہ نہیں تو اس مرتبہ اس مرتبہ آپ کے جتنے بھی صدقات بنتے ہیں آپ ختم نبوت فورم کو نوازیں آپ ہمیں دیں اور ہم انشاءاللہ آپ کی دی ہوئی رقم کو انشاءاللہ ایک ایسی جگہ لگائیں گے کہ آپ کے لئے ایک صدقہ جاریہ ہو جائے گا بہت بڑا صدقہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ آپ نے ان کے دین کی افاظت کے لئے یہ ایک پلیٹ فا مہیا کیا تو چونکہ ایک بندے کو تو آگے لگنا ہی ہے کسی ایک کو لگنا ہے تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کیا ہم کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی نہیں کر رہا تو پھر ہم کرتے ہیں ویسے تو ہمارا دامن خالی ہے لیکن دوست ماشاءاللہ کافی ہیں ہمارے دوست کافی ہیں آل ورلڈ میں بہت دوست ہیں تھوڑا تھوڑا بھی کریں گے بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ ادارہ بنائے ارادہ ہے میرا انشاءاللہ عزوجل یہاں رمضان ابھی آنے والا ہے تو رمضان تک ارادہ ہے پہلے جگہ لے لی جائے زیادہ بڑی جگہ نہیں کوئی دو ہاتھے تین ہاتھے کا ایک ادارہ بن جائے پہلے جگہ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تعمیرات وہ سارے سلسلے ہوں گے جگہ ہم نے ایک حال ہی میں دیکھی ہے اور بلکہ دو جگہ دیکھی ہیں تو قیمت اس کی ایک جگہ تو پینتیس لاکھ رپیہ بتا رہے ہیں ایک جگہ جو ہے نا وہ پچاس لاکھ رپیہ چونکہ شہر ہے گجرہ والا تو جگہ کے ریٹ کافی ہیں تو بہرحال دیکھیں اللہ کو جو منظور اگر نیت سچی ہو تو بہت کچھ ہوتا ہے انشاءاللہ دو جل یہ ادارہ بنے گا ہمیں بیق بھی کیوں نہ مانگنی پڑی ہم مانگیں گے انشاءاللہ اللہ اور رسول کے دین کے لیے بیق بھی کیوں نہ مانگنی پڑی دامن ایسے پھلائیں گے انشاءاللہ دو جل تو یہ کام ہوگا حاصدوں کے حسن سے اللہ بچائے شریعوں کے اشار سے بچائے یہ جب سے یہ ہم نے تقابل دیان کا یہ ایک اعلان کی ہے بہت سے کیڑے مکوڑے بھی سامنے آگئے ہیں بہت سے کیڑے مکوڑے اور سب سے بڑے کیڑے مکوڑے تو وہ خود مرضی اور قادیانی کہ حالانکہ سب سے بڑی یہ چندہ کی تنظیم ان کی ہے ہر بندے چندہ دیتا ہے اور سب سے زیادہ تکلیف بھی ان کو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے ان کو پتہ ہے کہ بس اگر یہ جامعہ بنتی ہے ادارہ بنتا ہے تو پھر تو کام خراب ہو جانے اپنی دعاوں میں یا رکھئے گا ہم نے یہ آخری پیغام بڑھائی ہو گیا خصوصی دعاوں میں یا رکھا کریں ہر دم دعا کیا کریں میں آپ کے لئے بھی دعا کرتا ہوں جو بیرون ممالک ہمارے ساتھ تھیں دوست ہیں دعاوں کے لئے بڑا کہتے ہیں اللہ ہر ایک کے اوپر اپنا فضل کرے کرم کرے پھر میرے لشار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے دیکھیں کیسے مزے ہوتے ہیں دین دنیا میں مزے آئیں گے بہت لطف آئے گا روحانیت مجھے سر آئے گی انشاءاللہ عشق رسول ملے گا انشاءاللہ ختم نبوت کا کام کریں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کی حفاظت کا کام کریں بہت لطف آئے گا انشاءاللہ دعاوں میں یا رکھئے گا مبشر شاہ کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ